ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ذرا سی بات کریں گے نئے سال کے سلسل جیسے میں نے شروع میں کہا تھا اب آپ سے اگلے سال ملاقات ہوگی یعنی یہ ہمارے اس سال کا آخری پروگرام ہے اور اس پروگرام میں ہم نے تقریباً میرا خیال ہے یہ ستاون بھی ہے یا یہ ففٹی سکس ہماری صورتیں جن کا خلاصہ آپ بیان کر رہے ہیں چند منٹوں میں آپ ان صورتوں کے بارے میں وہ نالج دے دیتے ہیں جو کہ ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے اور ہمیں نہیں ملتی ہے کیونکہ ہم قرآن تو پڑھ لیتے ہیں ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں اس لئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ یہاں چند منٹوں میں سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیسے اور اس کا کیا فوائد تو یہ ہم نے پچھلے سمجھئے کہ باون ہفتے تو لازمی ہم نے اس سال کے کیا یہی ہم نے کیا اور ابھی آئندہ بھی کریں گے کیونکہ ٹوٹل ایک سو چودہ صورتیں ہیں تو ایک تو یہ پورا سال ہم نے اس طریقے سے گزارا اب سوال یہ ہے کہ کل ہے اکتیس دسمبر اور پھر اکتیس دسمبر یعنی نیوئیرز ایو ہم امریکہ میں رہتے ہیں تو نیوئیرز ایو بڑی یہاں امپورٹنٹ ہے پٹاخے بازی ہوتی ہے نیوئیرز میں بال گرتا ہے پارٹیاں ہوتی ہیں چھٹی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ فرمائیے کہ کیا اس سال کو ہمیں اسی طریقے سے نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں کے لوگ کرتے ہیں یا کیا ہمارے لئے اس میں ممانعت ہے یا کیا کہاں تک جائز ہے یہ یہ سب کو آپ کی نصیت کی ضرورت ہے یہ بہت اچھا سوال اٹھایا آپ میں پہلی بات تو یہ اسلامی سال تو ہمارا محرم سے شروع ہوتا ہے اور وہ اپنے اس پہ ختم ہوتا ہے زیقادہ پہ زیلحجہ پہ ختم ہوتا ہے تو محرم سے زیلحجہ یہ اصل اسلامی سال ہے لہذا محرم جب آئے تو اسی حساب سے اس کی مسرد اور خوشی کا اظہار دین اسلام میں خوشی کا اظہار وہ دو رکار دماز شکرانہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کی تصویر تحمید کے ساتھ ہوتا ہے پہ دوستوں کو اکٹھا کر کے ان کو کھانا کھلا دیں لہذا اسی طرح سال کی جب تکمیل ہوئی تو تکمیل سال پر بھی آپ دوستوں کو اکٹھا کر کے دعوت کر سکتے ہیں دعوت تعم کریں گیدنی کریں جمع ہوں کھائیں پیئیں چہانچہ فتح و رشیدیہ میں عالم ربانی مفتی رشیعہ من گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اس کی اجازت دیئے کہ تکمیل سال کے اوپر کھانا کھلانا خوشی میں دعوت کرنا تو بالکل اس کی اجازت ہے یہ کریں باقی یہ جو شمسی سال ہے یہ بھی کوئی غیر اسلامی نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے سورج اور چاند دونوں اللہ تبارک و تعالی نے دینوں اور سالوں کے تعیون کے لئے پیدا کی ہیں لہذا یہ شمسی سال آج دنیا میں شمسی سال ہی چل رہا ہے آج دنیا میں اسی پر کلینڈے چل رہے ہیں تو جنوری سے دسمبر تک تو دسمبر جب سال ختم ہوا تو بالکل آپ سجد شکر بجالائیں اللہ کا شکر کہ یا اللہ یہ پورا سال جو آفیت کے ساتھ گزر گیا ہے جو مسائب پریشانی آئیں یا اللہ وہ بھی سبر کے نتیجے ہم نے سہار لی اور آپ ہماری کفایت کرتے رہیں یا اللہ تیرے شکر ہے دو رکعات نماز شکرانہ ادا کریں کچھ صدقات و خیرات غریبوں میں بانٹے اسی مسارت میں کچھ دوستوں کو اکٹھا کر کے کھانا کھلائیں کیونکہ تکمیل سال کے اوپر کٹھا کر کے آپ دعوت کھلا سکتے ہیں پھلا سکتے ہیں باقی رہا کہ یہاں کے لوگ جس طریقے سے اس کو مناتے ہیں یہ جو ہلڑ بازی کرتے ہیں اب ایسی ہلڑ بازی میں ٹو بٹو شریک ہونا یہ تو مناسب نہیں ہے اب جس طرح پارٹییں کرتے ہیں جس کے اندر ہر طرح کی چیزیں ناج گانا شراب نوشی چلتی وہ تو اسلام میں اجازت نہیں لیکن آپ اپنے دوستوں کو اکٹھا کر گھر میں کھانا کھلائیں خوش گپیاں کریں اور سال بھر کی رویداد کے حوالے سے شکرانا بھی کریں تو بالکل اس کی اجازت ہے اور باقی یہاں بطور تفریق ہے وہ جو بال گرتی ہے اس کو لوگ دیکھتے ہیں تو کوئی مذاقع نہیں بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں بس یہ کہ شرط یہ ہے کہ آپ کے فرائض و واجبات نہ چھوٹ چھوٹیں ایسا وقت نہ ہو کہ نماز آپ کی قضا ہو رہی ہے یا دوسری چیز وہ فنانہ ہو تو آپ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے آپ گھر بیٹھے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اور وہ ایک شغل میں لا ہوتا ہے کہ چیز گیری اور جناب اس کے واہ واہ ہو گیا نیا سال اس کے دیکھنے بھی اسلام کوئی قدغن نہیں لگاتا اور کسی نص سے یہ ٹکراتا نہیں کوئی مانا نہیں ہے تو اپنے دین اسلام کے تقاضی قائم رکھتے ہوئے آپ دعوت تام کا احتمام کر کے کھائیں کھلائیں اور خوشی منائیں اور اللہ کا شکر کریں بلکل اسلام کی اجازت دیں بہت شکریہ آپ نے یہاں بھی بہت سے لوگوں کا مسائل حل کر دیں بلکل مسائل حل کر دیں بلکل ان کو دعوت تام کرنے کا موقع دے دی ہے دعوت کریں مفتیوں کی مولیوں کی ایسے ہی ہے موسیقی